اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پنجابی فلموں کے بادشاہ جس نے پنجابی فلموں کو عروج بکشا گرشدار آواز، دبنگ پرسنلٹی اور بہترین ڈائلاغ ڈیلیوری کی وجہ سے اردو فلموں کے اداکاروں کو بھی پنجابی فلموں میں ایکٹنگ کرنے پر مجبور کرنے والے سلطان راہی دوستو یہ وہ اداکار ہیں جن کی فلم ریلیس ہونے کے بعد سینما گھروں کے باہر لمبی لمبی کتارے لگ جاتی تھی اور لوگ لمبی لمبی کتاروں میں گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہ کر وہ فلم کا ٹکٹ حاصل کرتے تھے سلطان راہی کا فلم میں ہونا ہی فلم کی کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا تھا سلطان راہی کی بدولت کئی پروڈیوسر، ایکٹرز اور ڈائریکٹروں نے لاکھوں اور کروڑوں کمائے اور نہ صرف پیسے کمائے بلکہ خوب شہرت بھی سمیٹی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اسی عظیم اداکار اور ایک بہترین انسان کی ذاتی، فنی اور نیجی زندگی میں ہونے والے چلس اور کچھ انکشافات سے بھرپور رازوں سے پردہ اٹھائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں اور اگر آپ سلطان راہی کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب سلطان راہی کا اصل نام سلطان محمد خان تھا سلطان راہی انیس سن ارتیس کو پارٹی ریاست اتر پردیش میں پیدا ہوئی ہے سلطان راہی کی والد کا نام عبد المجید تھا جو کہ فوج میں صوبی دار تھے تقسیم ہند کے وقت یہ لوگ انڈیا سے حجرت کر کے پاکستان آگئے اور پاکستان کے خوبصورت شہر راولپنڈی میں آباد ہو گئے سلطان راہی نے اپنے ابتداہی تعلیم راولپنڈی سے حاصل کی ابتداہی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سلطان راہی کو فلمی دنیا سے کافی زیادہ لگاؤ تھا اسی مقصد کے حصول کے لیے وہ راولپنڈی سے لاہور آگئے انہوں نے اپنے کیریئر کا غاز انیس سن پچپن میں سٹیج ڈراما سے کیا آپ نے چار سالوں تک سٹیج ڈراموں میں کام کیا پھر انیس سن چھپن میں انہوں نے فلمی دنیا میں قدم رکھا انہوں نے ہدایتکار اشفاق ملک کی فلم باقی سے ایک چھوٹے سے کریکٹر سے کیا پھر تقریباً بارہ سال تک پاکستان فلم انڈسٹری سے وابستہ رہ کر چھوٹے موٹے اداکاروں کے ساتھ کام کر کے چھوٹے موٹے کردار نبھائے لیکن ان بارہ سال عرصے میں سلطان راہی نے سو سے زیادہ فلموں میں چھوٹے موٹے کردار ادا کیے پھر نائٹین سکسٹی ایٹ میں ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا بدلا اس فلم میں سلطان راہی نے مکمل طور پر ویلن کا کردار نبھایا اور پھر لگاتار انیس سن ترہتر تک آپ نے ویلن کے کردار ہی نبھائے دوستو یہ وہی سال تھے جس میں سلطان راہی کو فلموں کے ساتھ ساتھ دیگر محنت مزدوری بھی کرنا پڑتی تھی انیس سن ترہتر میں ریلیز ہونے والی فلم بابل میں سلطان راہی کو ایک معمولی سا سانوی کردار دیا گیا جس میں انہوں نے نہائیت شاندار ایکٹنگ کا مظاہرہ کیا ان کی گرجدار آواز اور خطرناک فیس ایکسپریشن ان کی کامیابی کے زامن بن گئے اور اسی فلم کے بعد فلم سازوں کی نظر سلطان راہی پر ایسی ٹکی کے سلطان راہی کے کامیابی کا سفر شروع ہو گیا انیس سن چورہتر میں ان کی پہلی فلم جس میں یہ بطور ہیرو کاسٹ ہوئے اس فلم کا نام تھا بشیرہ یہ فلم ریلیز ہوئی دوستو ان دنوں اداکار سامن کافی زیادہ مشہور تھے لیکن سلطان راہی نے فلم بشیرہ میں ایسی ایکٹنگ کی کہ اداکار ساون کی ایکٹنگ کو زوال آ گیا اور یہیں سے اب سلطان راہی کے ایز این فلمی ہیرو کیریر کا غاز شروع ہوا دوستو اس فلم کی ریلیز کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے سلطان راہی پاکستان کے سب سے مقبول اور سب سے مصروف ترین فلمی اداکار بن گئے دوستو اگر ان کی صرف سوپر ہٹ فلموں کی ہی بات کی جائے تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں اگر ایک ایک پر روشنی ڈالی جائے تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لیے وقت کی قلت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے کہ سلطان راہی نے سات سو سے زائد فلموں میں کام کیا ہے جن میں کامیاب فلمیں بھی سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں سلطان راہی نے مجموعی طور پر پانچ سو پنجابی فلموں دبانوں میں کاسٹ کی گئی ہیں دوستو انہوں نے پانچ سو سے زائد فلموں میں ہیرو کے طور پر کام کیا جبکہ تین سو سے زائد فلموں میں انہوں نے ٹائٹل کردار نبھایا جبکہ سو سے زائد فلموں میں وہ ہیرو کے طور پر سامنے آئے ان کی اسی بیش قیمت خدمات کی وجہ سے ان کا نام آج بیکنیز بک آف ور ریکارڈ میں موجود ہے دوستو ایک وقت ایسا بھی آیا جس میں پاکستان میں بننے والی پنجابی فلموں میں پچانوے فیصد فلمیں ایسی تھی جن میں ہیرو صرف اور صرف سلطان راہی کو کاسٹ کیا جاتا تھا ایسی ہی ایک فلم مولا جٹ بھی ہے گیارہ فروری انیس سن انہاسی کو ریلیز ہونے والی فلم مولا جٹ نے سلطان راہی کی کامیابیوں کے جھنڈے گار دیئے دوستو مولا جٹ اپنی نویت کی ایسی فلم تھی جس کو دھائی سالوں تک پاکستان کے سینما گھروں میں چلایا گیا اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے اس کو بین کر دیا گیا دوستو ہوا کچھ یوں کہ اس فلم میں کافی زیادہ لڑائی جھگرے مار پیٹ اور ہنڈا گردی کے سین تھے اس کی وجہ سے حکومت نے اس کو بین کر دیا لیکن جب واپس اس کو ان بین کیا گیا تو تب بھی اس کی شورت میں کوئی کمی نہیں آئی دراصل مولا جٹ انیس سن پچھتر میں ریلیز ہونے والی ویشی جٹ کے تسلسل تھی دوستو اتنا زیادہ فیمس ہونے کے باوجود بھی سلطان راہی کہ اگر آپ الفاظ سنیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہا کرتے تھے کہ کوئی انسان بھی بڑا نہیں ہوتا یہ اس کی محنت اور اس کا کام ہوتا ہے جو کہ اس کو بڑا بناتا ہے میں آج بھی زمین پر بیٹھ کر کھاتا ہوں اور زمین پر سوتا ہوں مجھے زمین سے بہت لگاؤ ہے اور میں زمین کے اندر جانے کو ترجیح دیتا ہوں مجھے پتا بھی ہے کہ میں نے اسی میں جانا ہے اسی لیے اس سے مخبت بھی ہونی چاہیے دوستو اگر آپ سلطان راہی کے فین ہیں تو سلطان راہی کی اسی بات پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دوستو اگر سلطان راہی کے فلمی کیریئر پر نظر ڈالی جائے تو سلطان راہی کے نبھائے گئے زیادہ تر کرداروں میں ہی سلطان راہی ظلم کے خلاف ڈٹ چاہتے تھے اسی لیے ان کی فلمیں غریب اور مزلوم طبقے میں کافی زیادہ مقبول تھیں دوستو سلطان راہی وہ اداکار تھے جو پانچ سے چھ فلموں میں ایک دن میں حصہ لیتے تھے اور وہ صبح چھ بج سے لے کر رات تین بجے تک شوٹنگ میں مصروف ہوتے تھے اسی لیے انہیں بہت کم سونے کا ٹائم ملتا تھا وہ صبح صبح جب فلم شوٹنگ کے لیے جاتے تھے تو تو آواز لگاتے تھے کہ نلکہ آ گیا ہے جس جس نے پانی بھرنا ہے بھر لو نلکہ چلا گیا تو پچھتا ہوگے دوستو انیس سن چھانوے میں سلطان راہی کی آخری فلم سخی بادشاہ ریلیز ہوئی دوستو اسی فلم کا گانا کی دم دا بھروسہ یار سا آوے نہ آوے ان کی زندگی کا آخری گانا بن گیا دوستو سلطان راہی نے ایک سے زائد حج بھی ادا کیے اور ان لوگوں کو بھی حج کروایا جو کہ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے دوستو آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ دردے در رکھنے والے انسان ہیں دوستو اب اگر سلطان راہی کی نیجی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو سلطان راہی کے پانچ بچے ہیں جن میں ایک بیٹا اور چار بیٹیاں شامل ہیں ان کے بیٹے کا نام حیدر سلطان ہے دوستو ان کے بیٹے نے بھی والد کی نقشے قدم میں چلتے ہوئے پاکستان انڈسٹری کو جوائن کیا ہے دوستو سلطان راہی کی موت کافی زیادہ دردناک تھی وہ جب براستہ اسلام آباد سے لاہور جا رہے تھے تو جیٹی روڈ پر چند نامعلوم افراد نے انہیں سامان چیندے ہوئے مار دیا دوستو دن تھا 9 جنوری 1996 اور اسی دن دوستو پنجاب فلم انڈسٹری کی موت ہو گئی سلطان راہی جیسا ایکٹر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے دوستو سلطان راہی کا ایک ڈیالاغ تھا کہ مولینو مولا نامارت مولا قدے بھی نہیں مردا اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مولا زندہ ہے اور مولا کیوں زندہ ہے کہ مولا کو مولا سے محبت تھی دوستو اسی بات کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اگر آپ سلطان راہی کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ